بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان فائنڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اقبال سیل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں پرانی بستیوں میں پہنچ کر وہاں کے قدیم ترین مزارات کو ڈھونڈ کر داستان فائنڈر چینل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آج ہم گنجا کی قدیم ترین بستی میں موجود ہیں جہاں پہ ایک نوگزہ قبرستان ہے نوگزہ دربار شریف ہے ہم نے کئی دنوں کی تحقیق کے بعد اہل علاقہ سے انٹرویو کیے ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ قدیم ترین قبر ان کو ہم جی بابا جی نوگزہ شریف کہتے ہیں اہم زمان کھوکھر صاحب نے اس کے اوپر جو تحقیق فرمائی ہے ہمارے استاد محترم نے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ قدیم ترین مدفون لوگ موجود ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ نشانات ابھی بھی باقی ہیں الحمدللہ ہم ایک دفعہ پھر یہ بات اپنا عزاز بتانا چاہتے ہیں کہ داستان فائنڈر چینل پہلی دفعہ ان بستیوں میں ان علاقوں میں پہنچ رہے ہیں جو دربار شریف اس سے پہلے کسی یوٹیوب چینل اور کسی بھی بڑے چینل نے یہی دکھایا ہم دن رات محنت کر کے کئی کئی دن سفر کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو زیر تعمیر نوگزہ شریف نوگزہ دربار دکھاتے ہیں زیر تعمیر دربار شریف کے ہم اندر پہنچ چکے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا یہاں پہ ایک قدیم ترین آبی گزرگاہ گزرتی تھی اب چونکہ یہاں پہ ایک گاؤں آباد ہو چکے ہے گنجا ساتھ زیر تعمیر کوٹھیں تعمیر ہو رہی ہیں لیکن یہ دربار شریف انتہائی قدیم ترین علاقوں میں موجود تھے اور ان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے ہماری ٹرین کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم کئی کئی دن کئی کئی مہینے سفر کر کے وہ خاص دربار آپ کے سمنے لا رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی چینل کو یہ عزاز نہیں ہے یہاں پہ میں یہ ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا ایک سانیت ہمارے پروگرام میں نہیں ہے لیکن ہم آپ کو وہ قیمتی نشانات آثار قدیمہ کے وہ قیمتی نشانات دکھا رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی چینل نہیں دکھائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ تمام چیزیں جو زیر تعمیر ہونے کے لیے یہاں پہ انٹیں ہیں اور سنگ مرمر کے پیس پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ جب یہ دوبارہ دربار شریف تعمیر ہو جائے گا ہم پھر حاضر ہوں گے اس دربار شریف کا نام تاریخ میں بابا جی نوگزہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایسے نوگزہ شریف جن کے دربار انتہائی پرانے ہیں وہ یا تو وہ پرانے نبیوں کے صحابی ہیں یا وہ خود کسی نبی کا دربار ہے یہ قدر جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں پائے جاتے تھے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ